بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم لیکچر نمبر سکسٹین میں ایسے رائٹنگ پار ٹو جس پہ بات کریں گے پہلے لیکچر میں جو ایسے رائٹنگ کے بارے میں تھا اس میں ہم نے ایف پی ایسی کی جو آؤٹلائن اپنا اس کی اس کی ڈیمانڈ ہیں ایف پی ایسی کی یا بی ایم ایس اگزامنیشن کی ایسے کے حوالے سے ان پہ بات کی پھر ہم نے سم ڈوز اور ڈانٹس ڈسکس کیے اور جنرلی ہم نے گائیڈ لائن دینے کے ایسے میں کس قسم کی اپینین چاہیے ہوتی ہے وربیسٹی کو آوائٹ کرنا ہے اور آپ نے جنرل اس میں ہم نے باتیں کی آج ہم یہاں سے سٹارٹ کریں گے کہ ایسے کے ڈیفرنٹ پورشن ہیں آؤٹلائن ہے انٹرڈکشن ہے باڈی ہے کنکرویجن ہے ویسے یہ ویٹیج ہم نے خود بنایا ہوا ہے اگر دیکھا جائے تو آؤٹلائن ایسے کا ٹوینٹی پرسینٹ ہے ٹوینٹی پرسینٹ اس لیے کہ یہ کمپلیٹ ٹیم ہوتا ہے اس میں آپ پورے ایسے کا پورا ایک بلوپرنٹ دیتے ہیں کہ آپ اس میں کیا لکھنے جا رہے ہیں یعنی یہ کانڈ آف انڈیکس آپ کہہ لیں یا اس میں پورا ایک منی ایسے ہوتا ہے شارٹ فارم میں آؤٹلائن کی فارم میں اس کے بعد انٹرڈکشن کا دس پرسینٹ کر لیں اور دس پرسینٹ ٹیک انکرویجن کا ہوتا ہے جبکہ مین پورٹ ہے باڈی جس میں جو جو باتیں آپ نے کہی ہوئی ہیں انٹرڈکشن میں ان کو آپ نے ہر ہر بات کو پروو کرنا ہوتا ہے اسٹیبلش کرنا ہوتا ہے اور اس کے تمام پارٹس اکولی ایمپورٹنٹ ہوتے ہیں اب ایک قویسٹن جی پیدا ہوتا ہے کہ ایسے رائٹنگ ہی کیوں یعنی کیوں اس کی اتنی ویٹی جائے ایک ہی ٹاپک کے اوپر ایک ایسے لکھنے کو اتنا زیادہ فوقیت دی جاتی ہے اتنا زیادہ پریفرنس دی جاتی ہے کہ اس کے سو نمبر رکھتی گئے ہیں وای اس ٹاپک اس امپورٹنٹ بای ایسے رائٹنگ از ایمپورٹنٹ بائی اس سکل اس امپورٹنٹ بیسی کیلی وہ یہ دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ جو بات کہتے ہیں کیا آپ ہواہ میں بات کرتے ہیں یا آپ کی باتوں میں کتنی ایسنٹیسٹی ہے یعنی جو آپ بات کرتے ہیں کیا اس کے پیچھے کوئی ریزن بھی ہوتی ہے کیا اس کے پیچھے کوئی لاجک بھی ہوتی ہے کہ آپ کی پیچھے کوئی فیکچول گراؤنڈز ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو بیسیکلی یہ آپ کی پرسنیلٹی کو بھی ایوالو کرتی ہے ڈیویلپ کرتی ہے کہ آپ جو بھی بات کریں وہ سالیڈ گراؤنڈ پہ کریں سالیڈ فٹنگ پہ کریں اس کے بعد آتی ہے کہ جب ایسے لکھتے ہیں آپ تو آپ اس میں انڈرسٹینڈنگ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انڈرسٹینڈنگ کیا ہے آپ نے ٹاپک کو کتنا ایک سمجھا ہے پھر انیلیسیز اس میں آ جاتا ہے اس میں انڈرسٹینڈ سکیلز آپ کی چیک ہوتی ہیں جب آپ ایک لمبی بات کرتے ہیں تو اس کا سکوینس کیسے منٹین کرتے ہیں پھر ایسے چونکہ اس میں آپ کی پرابلم سالونگ سکیلز بھی سامنے آ جاتی ہیں کہ آپ ایک ایشو کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں جو پرابلمز ہیں کیا ان کو سالو کرتے ہیں ان کا کیا سلوشن دیتے ہیں آپ سٹریکچرڈ رائٹنگ یہ چونکہ ایسے میں ایک پرابر آوٹلائن اس میں انٹرڈکشن کنکلوجن ایک سٹریکچر ہوتی ہے تو آپ کس حد تک سٹریکچرڈ رائٹنگ کا سکتے ہیں پھر آپ کی ورڈ کی سیلیکشن کیا ہے آپ کتنے بیلنس ورڈ یوز کرتے ہیں کتنے اچھے ورڈ یوز کرتے ہیں کتنے آپ کی کیا ہے آپ کی کمیونکیشن سکلز کیا ہیں رائٹنگ میں تو یہ تمام چیزیں آپ کی ایسے رائٹنگ میں چیک ہو جاتی ہیں میں ایک لحاظ سے اگر یہ کہوں کہ یہ آپ کی پرسنیلٹی کا ایک بہت بڑے پورشن کا ٹیسٹ ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی ایسے رائٹنگ آپ کی پرسنیلٹی کو بھی ریفلیکٹ کرتا ہے یہ ہے ایسے کے اسینشیل فیچرز یونٹی مرات یہ ہے کہ آپ جب ایک بات کر رہے ہوں تو اسی بات کو کوفریو کر کے پھر آگے چلیں کوہرنس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک بات سے دوسری بات نکالیں یعنی ان کے اندر سیکونس ہو آپ ایک بات سے دوسری بات نکالیں یعنی آپ کی باتوں میں ایک آرڈر ہو، سیکونس ہو، فلو ہو، کنیکشن ہو. پروپورشن سے مراد یہ ہے کہ آپ جو جو یتنا اہم آئیڈیا ہے اس کو اتنا زیادہ سپیس دیں، زیادہ ٹائم دیں اور جو لیس امپورٹنٹ آئیڈیاز ہیں ان کو اتنی کم سپیس دیں یا اتنی کم اس کے بارے میں لکھیں. یعنی پروپورشن کی ویالیشن ایسے ہوگی کہ اگر آپ نے ایک آئیڈیا اہم نہیں تھا اس کے اوپر آپ نے دو پیجز لکھتی ہے اور ایک آئیڈیا جو کہ بہت اہم تھا اس کے اوپر آپ نے دو لائنیں لکھیں تو یہ آؤٹ آف پروپورشن چلی جائے گی تو آپ نے کس بات کو کتنی امپورٹنس جانی ہے یہ آپ کا ظاہر کرے گا پروپورشن میں اسی طرح بیلنس ہے کہ آپ اپنے ایسے میں کس طرح کا بیلنس منٹین کرتے ہیں یہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے اب ہم بات کرتے ہیں یونٹی آف ایسے کو کیسے منٹین کرنا ہے یونٹی کیا ہے اس کی اوپر ہم پہلے بات کر چکے ہیں لیکن دوبارہ میں اس کو اکسپلین کر دوں ایسے کی یونٹی یہ ہے کہ آپ ایسے میں وہی بات کر رہے ہوں جو بات پوچھی گئی ہے ٹاپک میں یعنی آپ اسے ہٹ کے بات نہ کر رہے ہوں آپ اپنے ایسے میں کوئی ایسا ایریلیونٹ آئیڈیا یا تھارٹ انٹروڈیوس نہ کروائیں جس کا ایسے کے ٹاپک سے ریلیشن نہ ہو کوئی تعلق نہ ہو اس کو نہ انٹروڈیوس کرائیں آپ نے ایک چیز کا خیار رکھنا ہے کہ اگر آپ کا ایسے ہے تو اس میں آپ نے ایک سنٹینس بھی ایسا نہیں لکھنا جو ایسے کے سپیرٹ کے یا اس ٹاپک کے سپیرٹ کے یا اس ٹاپک سے ہٹ کے ہو یعنی ایک سنٹینس بھی ایکسٹرا یا ایریلیونٹ نہیں ہونا چاہیے فارغمپل اگر ایسے کا ٹاپک ہے ایڈوکیشنل ویلیو آف دی سینما تو آپ اس میں اگر گروت آف سینما انڈسٹری لکھ دیں اس کی ہسٹری لکھ دیں اور سینما کے جو ہیں کس نے اس کو انوینٹ کیا اور اس کی مختلف ممالک میں اس کے کیا ٹرینڈ چل رہے ہیں اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں تو یہ بات بالکل آؤٹ آف دی وے ہو جائے گی اور یہ آپ کا ہم کہیں گے کہ آپ کا ایسے ریلیونٹ نہیں ہے ایڈوکیشنل ویلیو آف دی سینما ہے تو آپ نے اپنے ایسے میں صرف ایڈوکیشنل ویلیو آف دی سینما ہی لکھنا ہے ہاں اس میں ایک چیز کا خیار رکھیں کہ اگر ایسے میں یہ پوچھا جاتا ہے let's say causes of poverty اس کے بارے میں لکھیں تو جب آپ وہ آپ سے قاضل پوچھتا ہے تو اس میں آپ قاضل کے ساتھ ساتھ کچھ نہ کچھ سیجیسٹن بھی ایڈ کر دیتے ہیں تو ایسی صورت میں یہ یونٹی ڈسٹرب نہیں ہوتی یعنی آپ اس کو exception کہہ دیں کہ اگر آپ سے کوئی چیز کا مسئلے کا بجوہات پوچھی گئی ہے تو آپ اس میں ساتھ ساتھ سلوشن بھی اپنی طرف سے دے سکتے ہیں تو وہ ریلیونٹ میں آئے گا یونٹی میں آئے گا minute write and other irrelevant aspects of the subject यूनिटी beef assay میں tین چیزیں ہیں words sentences paragraph sorry units of assay میں 3 चीजیںzan1 word सबसे smallest unit words آپس میں ملکے بنتے ہیں sentences sentences جو ہیں وہ ملکے بنتے ہیں paragraph or paragraph ملکے بنتے ہیں essay ہے تو تینوں چیزوں پہ آپ کی کمانڈ ہونی چاہیے ورڈز کا مطلب اس میں وکم لری بھی آ جاتا ہے آپ کس طرح کے ورڈز کا انتخاب کرتے ہیں اپنی بات کو کنوے کرنے کے لیے یہ سمالس یونٹ ہے پھر آپ اس میں آگے جاتے ہیں تو ورڈز مل کے سنٹنس میں آتے ہیں یہاں پہ آپ کو گریمر چیک ہوتی ہے تو آپ کا سنٹنسز کیسے ہوتے ہیں پھر اس کے بعد سنٹنسز مل کے بناتے ہیں پیرا گراف پیرا گراف جو آپ لکھنے کے قابل ہو جاتے ہیں اور اچھا کوالٹی کا پیرا گراف لکھ لیتے ہیں تب آپ اس قابل ہو جاتے ہیں کہ آپ ایسے لکھ سکیں اگر میں آپ سے بات کہوں کہ اگر آپ ایک پیرا گراف اچھے طریقے سے لکھ لیتے ہیں تو ایسے لکھنے میں آپ کو ذرا برابر مشکل بھی نہیں پیش آئے گی یعنی ایسے لکھنا اتنا ہی مشکل ہے جتنا کہ ایک پیرا گراف لکھنا اگر آپ کو پیرا گراف لکھنا آ گیا تو آپ کا آپ کو ایسے لکھنا بھی آ جائے گا اب ہم کچھ باتیں کرتے ہیں ورڈ کے بارے میں ورڈ ورڈ شوڈ کنوے انٹینڈڈ میننگ دیکھیں آپ کی تھارٹ ہے آئیڈیا ہے جو کچھ آپ نے سوچا ہے اس کو کنوے کرنے کے لیے آپ ورڈ کا انتخاب کرتے ہیں جو آپ نے سوچا ہے کنوے کرنے کا جو تھارٹ ہے ورڈ کو اس کو کنوے کرنا چاہیے اپروپریئیٹ ورڈ شوڈ بی یوز ہمیشہ آپ سیمپل اور پاپولر ورڈ یوز کریں لیٹس اے ڈیماکریسی ہے ڈیماکریسی کے بارے میں اگر آپ یہ یوز کریں گے ورڈ گورنمنٹ آف دی پیپل تو یہ آوٹ آف دی بھی ہو جائے گا یا آپ یہ سمجھیں کہ سرکم لوکشن ہو جائے گا میننگ دیار بائی کہ یہ انڈریکٹ آپ بات کر رہے ہیں اسی طرح اگر آپ مہنگائی کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اس کے لیے پراپر ٹرم یوز کریں اور وہ ہے انفلیشن انفلیشن کی جگہ آپ یہ لکھیں کہ پرائیس آف سنگز آر رائیونگ پرائیس آف کمیورٹیز آر رائیونگ تو وہ انڈریکٹ ہو جائے گا آپ نے دیریکٹ سیمپل پاپولر اپروپرییٹ وارڈز یوز کرنے ہیں جو کہ اس چیز کے لیے اہل زبان نے بنائے ہیں سلینگ میننگ دیر بائی کہ انفارمل لینگویج یوز نہیں کرنی جو سپوکن لینگویج ہوتی ہے جو آپ انگلیش موویز میں سنتے ہیں اس طرح کی لینگویج آپ نے یوز نہیں کرنی اب آتے ہیں ٹیکنیکل ویوکیبلری یہ آپ نے تب یوز کرنی ہے جب ایسے کا نیچر آف دی ایسے ٹاپک اس طرح کی ہو لیٹس سے اگر ٹاپک آیا ہے گلوبل وارمنگ کے اوپر تو وہاں پہ اس میں آپ کو کلورو فلورو کاربن کا بھی ذکر کرنا پڑے گا گلوبل وارمنگ کا بھی ذکر کرنا پڑے گا اس میں آپ گرین ہاؤس گرسز کا بھی ذکر آئے گا تو وہاں پہ آپ ٹیکنیکلی ٹیکنیکل ویوکیبلری کے بغیر گزارہ نہیں ہے اس میں آپ نے ٹیکنیکل ویوز کرنی کرنی ہے لیکن عام جنرل انٹرس کے جو ٹاپکس ہیں ان میں آپ کوشش کریں ٹیکنیکل ویوز نہ کریں بلکہ جو عام فہم ویوز کریں یہ بات وہی ہے کہ میں نے پہلے بات کر دی کہ سپیسی ایک ورڈ یوز کریں یعنی کنکریٹ ورڈ یوز کریں جو کہ اس سیچویشن کو اس اس ٹرم کو ڈیفائن کرتے ہیں آوائیڈ ریڈننس یعنی ایکسٹرا ورڈز ایریلیمنٹ ورڈز یوز نہ کریں اگر آپ کا ایک بات چھے سے سات ورڈز میں کنوے ہو رہی ہے ایک ایسے سنٹینس میں کہ یہ سات سے دس ورڈز پر مشتمل ہے تو اس بات اکنوے کرنے کے لیے آپ پندرہ ورڈز کا سنٹینس نہ لکھیں آپ جتنے ورڈز نیسیسری ہیں اتنے ورڈز یوز کریں یاد رکھیے گا کہ جتنے ورڈز نیسیسری ہیں اتنے یوز کریں اینی ورڈ وچ ڈاز ناٹ ایڈ تو ڈی میننگ آف سنٹینس انجر دیٹ یہ بات یاد رکھیں کہ سنٹینس کے اوپر وہ ورڈ بوجھ ہوتا ہے جو اس کے اس کی ویلیو ایڈ نہ کرے اس کے میننگ میں ایڈ نہ کرے اگر آپ کا ایک سنٹینس سات سے آٹھ ورڈز میں اپنا پورا میننگ دے رہا ہے تو اس کے اندر اگر آپ ایکسٹرا بات ڈالیں گے تو وہ کیا ہو جائے گا اس کا میننگ کو اپسکور کر دے گا وہ اس کے میننگ کو انجر کر دے گا تو اینی ورڈ بچ بھی ڈاز ناٹ ایڈ تو ڈی میننگ آف سنٹینس انجر دیٹ اس کوٹیشن کو آپ نے ذہن میں بٹھانا ہے آلویز یوز ڈی ورڈز وچ ڈی ورڈز وچ ڈیسیسری ٹو کنویدی مینے یہ بڑی گولڈن ایک بہت گولڈن پرنسیپل یاد رکھنا ہے آپ میں ہمیشہ سمیلیئر ورڈ کو یوز کرنا ہے جو جس ورڈ کی میننگ آپ کو پتہ نہیں ہے آپ کے اندر ابھام ہے اس کے منین کے بارے میں اس کے یوزش کے بارے میں اس کو یوز نہ کریں پریفر دی فملیر ورڈ پریفر دی کنکریٹ ورڈ تو دی افشترکٹ ہمیشہ کنکریٹ ورڈ یوز کریں اب سٹرکٹ ورڈ نے ایوز نہیں کردیں پریفر دی سنگل ورڈ تو دی سرکم لوکشن اس کو ہم اکسپلین کریں گے پریفر دی شارٹ ورڈ ٹو دی لانگ ہمیشہ آپ نے شارٹ ورڈ پریفر کرنے ہیں لیکن اس میں شارٹ اور لانگ سے بھی زیادہ بات وہی بات میں کروں گا گولڈن فرنسیپل یہ ہے کہ وہ ورڈ یوز کریں جو کہ آپ کے انٹینڈڈ میننگ کو کنوے کرتا ہو چاہے وہ شارٹ ہو یا لانگ ہو لیکن اگر دونوں میں آپ کا میچ پڑ جائے کہ پھر آپ نے ان کو پریفر کرنا ہے یہ گولڈن فرنسیپل ہے اس کو ذہن میں بٹھا دیں جیسا کہ یہ ایک کنفیوزن ہے کنفیوزن اب میں آپ کی یہ بھی ایک آپ کے کوئیسٹن کا جواب دیتا چلوں کہ وہ کب لری کس طرح کی ہونی چاہیے وہ کب لری جو ہے ہمیشہ آپ کی سیمپل ہونی چاہیے اور سیمپل ورڈز ہی یوز کرنے چاہیے سیمپل ورڈز سے مراد یہ ہے کہ جو ورڈز پاپولر ہیں وہی یوز کریں اور جیسا کہ کنفیوزن ہے کنفیوزن ایک کامن ورڈ ہے ہر بندے کو اس کے بارے میں پتا ہے زیادہ پپولر ورڈ ہے زیادہ لوگ اس کو سمجھتے ہیں اس کی جگہ پہ یہ دوسرا ورڈ جو اس لکھا ہوا ہے کیٹسن جیمر اس کو یوز کرنا اس کا بھی میننگ ہوئی ہے کنفیوزن تو ان فیملیر ورڈز کو ان پپولر ورڈز کو آپ تب ہی یوز نہ کریں ان دونوں ورڈز میں کنفیوزن ہی بہتر رہے گا تو یہ جسٹ آپ کو ایک زمپل جنے کے لیے آپ کو ایک بات دانے کے لیے ہے کہ سمپل ورڈز کرنے جیسا کہ اب یہ ایک مثال ہے سرکملکوشن کی کہ جو بات کم الفاظ میں کہی جا سکتی ہے اس بات کو زیادہ الفاظ میں نہ کہیں مثلا اگر آپ نے کہنا ہے کہ دی بریک فاسٹ باز ویری ڈیلیشیس یہ بہترین ہے ایک بات کہنے کے لیے سمجھ جاتی ہے اب اگر بریک فاسٹ کی جگہ پہ آپ یہ کہیں دی میل آئی ٹوک ان دی مارننگ واز ویری ڈیلیشیس تو یہ کیا ہو جائے گا انڈریکٹ ہو جائے گا اور اس کو کبھی پسان نہیں کیا جاتا پھر آپ نے یہ کہنا تھا کہ اس کی جگہ پہ آپ یہ کہہ رہے ہیں تو یہ بھی آپ نے اس کو آوائیڈ کرنا ہے آپ ایکسپلین آپ کو اگزمپلی فائی کر رہا ہوں اب سیمپل سی بات ہے آپ کینچی کے بارے میں دریافت کرنا تھا کہ آپ اس کی جگہ یہ پوچھ رہے ہیں کہ تو آپ نے ہمیشہ شارٹ ون ورڈ سبسٹیوشن پاپولر ورڈ جو ریڈ میں دیئے گئے ہیں ان کو یوز کرنا ہے بجائے سے کہ آپ پورے سنٹنسز میں بات کو اسپلین کریں اس سے بہتر جہی ہے کہ آپ شارٹ جو پاپولر ورڈ ہیں وہی یوز کریں اب آپ کو سمجھ آج آگے ہوگی کہ یہ آپ خود بھی کامن سینس کی باتیں ہیں ساری کہ یہ بالکل کامن سینس کو بھی اپیل کرتی ہیں کہ کون سے اپنی تارم نالجی کس طرح یوز کرنی ہے اب باتیں ہم سینٹنس کی طرف سینٹنس میں آتے ہیں سینٹنس میں بھی وہی پرنسپلز ہیں پہلے ہم بات کریں گے یونٹی کی پھر ہم کوہرنس کی پھر ہم ایمفیسس کی ایمفیسس کی بات کریں گے یونٹی یہ ہے کہ ایک سینٹنس میں ایک آئیڈیا ہونا چاہیے ایک سینٹنس میں دو یہ زیادہ آئیڈیا انٹروڈیس نہ کروائیں ہیں ڈیفرنٹ قسم کے جیسا کہ میں نے اب دو سینٹنس بولوں گا جس میں یونٹی کی ایسی کی تیسی کی گئی ہے اسلام بریف اینڈ گوز ٹو آفیس ڈیلی اب اسلام کی بہادری کا اس کی ہر روز آفیس جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ دونوں ڈیفرنٹ آئیڈیا آز ہیں تو آپ نے کیا غلطی کی ہے یہاں پہ کہ آپ نے اس سینٹنس میں دو آئیڈیا کو ایک ہی سینٹنس میں دال دیا ہے جس سے ہم کہیں گے کہ آپ نے یونٹی کو ویلیٹ کیا ہے ہاں اس میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اگر دونوں کوالٹیز دونوں آئیڈیا سیم ہیں جو ان کو آپ لکھ سکتے تھے دوسری سینٹنس میں بھی آپ نے یونٹی کو ویلیٹ کیا ہے اسلام ایز فارمر اینڈ وینڈ تو لاہور جیسٹرڈے اسلام ایک کسان ہے اور کل وہ لاہور گیا تو یہ بھی یونٹی کے ویلیشن ہے کہ اسلام کے کسان ہونے کا اس کے کل لاہور جانے سے کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ یہ کہیں اسلام ایز فارمر اور گوز ٹو ہیر فیلڈ ڈیلی اسلام ایک کسان ہے اور ہر اس کھیتوں میں جاتا ہے تو یہ بڑا ریلیونٹ ہو جائے گا اس میں کیا ہم کہیں گے کہ اس کی یونٹی آف سینٹنس مینٹینڈ ہے اب آتے ہیں دوسری چیز کی طرح وہ ہے کوہرنس کوہرنس سے مراد یہ ہے کہ ایک سینٹنس کے ڈیفرنٹ پارٹس ہیں تو وہ کوریکٹلی پلیسڈ ہیں سیکوینٹس میں ہیں مثلاً یہ دو سینٹنس میں بولوں گا ایک صحیح ایک غلط ہے اور ایک صحیح ہے غلط سینٹنس پہلے بولتا ہوں جس میں وائلیشن آف کوہرنس کی گئی ہے اب مارکیٹ کے ساتھ لگایا گیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ مارکیٹ کے جو پیجز ہیں وہ کلرڈ ہیں جن کی کوئی سینٹس نہیں منتی اس نے مارکیٹ سے کتاب خریدی جس مارکیٹ کے پیجز کلرڈ تھے تو یہ بات کوئی سینٹس نہیں داتی ہے اس کی بجائے ہمیں چاہیے کہ یہ پرچیز بک ویڈ کلرڈ پیجز فرام دی مارکیٹ یہ اس نے کتاب اس نے مارکیٹ سے وہ کتاب خریدی جس کے کلرڈ پیجز ہیں تو یہ اب اس بات کی سینٹس منتی ہے کلرڈ پیجز بک کے ہوتے ہیں اور بک کے ساتھ ہی ہونے چاہیے تیسری چیز ہے ایم فیسز ایم فیسز میں آپ تھوڑا سا ڈیفرنٹ اس طرح ملٹن لکھ سکتے ہیں جیسے آپ نے یہ لکھا ملٹن is the most classical of all English poets تو ملٹن is the most classical of all English poets اگر ہم لکھیں گے تو یہ نان ایم فیٹس ہو جائے گا اگر ہم آف آل انگلیش پوئٹس ملٹن is the most classical کو لکھیں گے تو یہ دیدہ ایم فیٹس ہو جائے گا یعنی اس کو اردو میں بھی کہیں کہ تمام انگریزی شاعروں سے ملٹن سب سے زیادہ کلاسیکل ہے یہ اب ایمفیٹک ہے کیونکہ آپ اس میں آپ نے اس میں تمام انگلیش شوراں پہلے ڈال دی یعنی سنٹینس کی ترتیب چینج کرنے سے اس میں وزن یا اس میں جو ایمفیسز ہے وہ زیادہ آ جاتا ہے تو اس کو اس طریقے سے ایمفیٹک بنایا جا سکتا ہے یاد رکھئے گا آپ نے ہر سنٹینس کو ایمفیٹک نہیں بنانا کیپ ڈس سنگ ان مائنڈ ایمفیٹنگ آپ ایمفیٹک سنٹینس آپ کا ہر سنٹینس نہیں ہونا چاہیے آپ اکیشنلی اس کو بوریت کام کرنے کے لیے کسی چیز کے اوپر زیادہ سٹریس کرنے کے لیے زیادہ زور ڈالنے کے لیے آپ اس چیز کو ایمفیسز کرنے کے لیے اس کو ایمفیٹک بنا سکتے ہیں وہ بھی منٹنی توڑنے کے لیے جا کوئی اگر سیچویشن ایسی ہو آپ کی فیلنگ ذرا سٹرانگ ہوں اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے آپ ایسا کریں گے جس کی مثالیں ہیں اب یہ جو آپ کے لیفٹ سائیڈ پر کالم ہے اس میں لیک اف ایمفیسز ہے میں نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ آپ باہر جاؤ اب اس کا ایمفیٹک کیسے بنائیں گے یہ میں نہیں تھا جس نے آپ کو کہا ہو کہ آپ باہر جاؤ تو یہ ایمفیٹک ہو گیا دوسرا سنٹینس دیکھیں وہ انیس سو انانوے میں پلیگ سے مرا تاؤن سے مرا تو یہ نان ایمفیٹک ہے اس کو ایمفیٹک کیسے بنائیں گے یہ سال تھا انیس سو انانوے کا جب وہ پلیگ سے مرا یہ اب ایمفیٹک ہو جائے گا جنہ ایسی گریٹ لیڈر ہو میڈ پاکستان جنہ عظیم لیڈر تھا جس نے پاکستان بنایا جنہ عظیم لیڈر ہے جس نے پاکستان بنایا گریٹ لیڈر اس جنہ ہو میڈ پاکستان اب یہ ہو ایمفیٹک عظیم رہنما ہے جنہ جنہوں نے پاکستان بنایا اس کو اردو ہم یہ کہیں گے تو آپ اس کو اردو میں ٹرنسلیٹ کر کے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کیسے ایمفیٹک کریٹ ہوا ہے ایمفیسز کریٹ ہوا ہے جیسا کہ ہم بولتے ہیں ڈی یوز آف ایڈورسٹی آر سویچ اسی کو ایمفیٹک ماننے کے لیے آپ سویٹ کو شروع ایمفیٹک ہو جاتا ہے اگین میں ریپیٹ کر دوں کہ ہر سنٹینس کا ایمفیٹک ہونا ضروری نہیں ہے آپ نے اوکیزنلی اس کو یوز کرنا ہے اور تب یوز کرنا ہے جب جب سچویشن اس طرح کی ہو آپ کو لگے کہ اس سنٹینس کو ایمفیٹک ہونا چاہیے اب آتے ہیں ہم بہت اہم کوششن کی طرف کے ایک سنٹینس کی لینٹ کیا ہونی چاہیے اس کیلئے کوئی ہارڈ انڈ فاسٹ رول نہیں ہے لیکن آئی وڈ ریکومنڈ کہ آپ شارٹ یا مارڈریٹ سنٹینسز یوز کریں جن کے میننگ کلیر ہوں اس کا فیدہ یہ ہوگا کہ کوئی درمیٹیکل میسٹیکس کام ہوں گی بات میں وزن ہوگا اور یہ ریکومنڈ کیا جاتا ہے اہل زبان بھی یہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ شارٹ یا مارڈریٹ سنٹینسز لکھیں پھر یہ ہے کہ لینکس اکارڈنگ ٹو سگنی فیکنس آف آئیڈیا اگر کوئی آئیڈیا ایسا ہو جس کو بیان کرنے کے لیے آپ لانگ سنٹینس لکھنا چاہ رہے ہیں تو لکھ لیں لیکن لانگ سنٹینس کو آپ نے بڑا کیئر فولی ڈیل کرنا ہے کیونکہ اس میں گرمہ گرمہ کی مسٹیک ہونے کا خطرہ ہوتا ہے سٹریکچرل مسٹیک ایشو بھی آ جاتے ہیں سم ٹائمز نیچر ایسا موقع آئے کہ آپ کو لگے کہ آپ کو لانگ سنٹینسز یوز کرنے چاہیے تو آپ اس کو بڑا کیئر فولی کریں لیکن جنرلی اگر آپ شارٹ یا مارڈریٹ سنٹینسز یوز کرتے ہیں تو یہ بہت اچھی بات ہے ایڈیلی یوز ای مکس آف شارٹ مارڈریٹ ان لانگ سنٹینسز آلسو یوز ای مکس آف ڈیفرنٹ کائنڈ آف سنٹینسز منشنڈ ان دی فالونگ سلائٹس اب ہم آپ کو ڈیفرنٹ کائنڈ آف بتائیں گے جو آپ کر سکتے ہیں یہ سیمپل ہے کمپاون کمپلیکس پیلنس پریادک لوز لانگ شارٹ انٹیروگیٹیو ایکسیلیمیٹری اپٹیٹیو ایمپیریٹیو یہ سارے آپ نے نیوز نہیں کرنے یہ سارے آپ نیوز نہیں کرنے آپ نے اس میں جو مناسب ہوں وہی اس میں دیکھیں کہ سیمپل سنٹینسز میں ایک ہی سنٹینس ایک ہی سنگل سٹیٹمنٹ ہوتی ہے اس میں ایک ہی سبجیکٹ ہوتا ہے جیسا کہ یور فرس جیوٹی شوٹ بی تو سیٹسفائی یور اون کانشینس اس میں آپ نے سیمپل ایک آئیڈیا کو بیان کر دیا اس نے اپنے ملکی عزت کے ساتھ خدمت کی ہے جو سیمپل سنٹینس ہے اس طرح کے سنٹینسز آپ یوز زیادہ کریں گے اپنے ایسے میں اور زیادہ تر پورشن آپ کا انہی سنٹینس کے پر مشتمل ہوگا اور جس اس ڈی بیسٹ ویے تو ایکسپلین دی ٹھنگ یعنی چیزوں کو جتنا سیمپل رکھیں اتنا بہتر ہے اب یہ مثال ہے کمپاؤنڈ سنٹینسز کی اس میں ایک پرنسپل کلاس ہوتی ہے اور کچھ اس کے ساتھ کوارڈینیٹڈ اس میں سبارڈینٹ کلاسز ہوتی ہیں جن کو کنجیکشن سے ملا جاتا ہے مثلاً لائف اس چارٹ دیئر فور لیٹ اس میک اس میک گوڈ یوز آف ایٹ لائف اس چارٹ اس میں ایک پرنسپل کلاس ہوتی ہے اور ایک سبارڈینٹ کلاس جس طرح ہم بات کرتے ہیں اس کی مثالوں سے آپ کو سمجھ آ جائے گی لائف اس چارٹ دیئر فور لیٹ اس میک گوڈ یوز آف ایٹ تو یہ دیئر فور سے دو کلاسز آپس میں کنیکٹ کی گئے ان کو بولتے ہیں کمپاؤنڈ سنٹینسز یہ بھی یوز کرنے چاہیے لہور سیٹی آف اپرچنوٹی ہنس منی ایم بیشویس ایم بیشیس من گو دیر اب دیکھیں اس میں ہنس کے ذریعے اس کو آپس میں کنیکٹ کیا گیا ہے دو کلاسز کو لیزینس میکس آل ٹاسکس ڈیفیکلٹ بٹ انڈسٹری میکس دیم ایزی اب بٹ کے ذریعے دو ڈیفرنٹ کلاسز کو ملایا گیا ہے تو ایسے سنٹینسز کو کمپاؤنڈ سنٹینسز بولتے ہیں ان کو بھی ڈیوڈیشیسلی یوز کرنا چاہیے کمپلیکس سنٹینسز بھی تقریباً کمپاؤنڈ کی طرح ہوتے ہیں اس میں بھی سبڈینٹ کلاسز ہوتی ہے اور پرنسپل کلاسز ہوتی ہے اس کی مثالیں یہ ہیں جیسے آئی ہارڈ دائٹ یو آر دیر دی فیکٹ دائٹ یو ہی نگلیکٹڈ یو آر ڈیوٹی کین ناٹ بی ڈینائیڈ تو یہ جو ہے یو ہی نگلیکٹڈ یو آر ڈیوٹی یہ ہے سبڈینٹ کلاسز اور پرنسپل کلاسز ہے کی دی فیکٹ ڈیٹ کین ناٹ بی ڈینائیڈ دی فیکٹ کین ناٹ بی ڈینائیڈ یہ اس کا پرنسپل کلاس ہو جائے گا اس کی طرح کے سنٹینسز کو ہم بولتے ہیں کمپلیکس سنٹینسز اچھا اگر آپ کو نہیں بھی پتا کہ یہ سنٹینس کس اس کو کیا کہیں گے کمپلیکس کہیں گے کمپاؤنڈ کہیں گے لوز کہیں گے شارٹ یا لان کہیں گے ایون دن کوئی حاج نہیں ہے جو بہت سارے اہل زبان ہیں آپ یہ سارے سنٹینسز یوز کرتے رہتے ہیں جسٹو گیو یو آن آئیڈیا یا جسٹ پار یور انٹرسٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس طرح کی کائنٹس ہوتی ہیں ورنہ ان چیزوں کا آپ کی آہ لینگویج کے ساتھ اتنا زیادہ تعلق نہیں ہے آپ بغیر ان ٹیلمز کے نام جانے ان سنٹینسز کی کائنٹس کو جانے آپ ان سنٹینسز کو اپنے لکھنے میں یوز کرتے رہتے ہیں اب یہ ایک بیلنس سنٹینسز ہوتے ہیں یہ بھی آپ یوز کرتے رہتے ہیں ان کا سمیزر ان کنسٹریکشن یعنی سکسیسیو فریزز اور کلازز آر سمیلر ان کنسٹریکشن سمیلر فارم میں کلازز ہوتی ہیں پیرلل ہوتی ہیں کنٹراسٹڈ میننگز کے ساتھ بھی ہو سکتی ہیں پیرلل میننگ ہوتے ہیں یا کنٹراسٹڈ میننگز ہوتے ہیں پلیزنگ اینڈ سٹریکنگ افیکٹ جیسے پویٹک قسم کی بات ہو جاتی ہے اور ان کو بھی ان سنٹینسز کو زیادہ ایکسٹیبلی یوز نہیں کرنا چاہیے کیونکہ آپ اتنا ایکسٹیبلی یوز کر ہی نہیں سکتے ان کو جیسا کہ یہ سنٹینسز دیکھیں اسی طرح این کو کم کم یوج کرنا چاہیے اسی طرح نیکسٹ ہے پریادک سنٹنس دی پرینسپل سٹیٹمنٹ اس نارڈ ڈسکلوزڈ انٹل ڈی اینڈ آف سنٹنس یہ سسپینس وارے سنٹنس ہوتے ہیں اس میں آخری دم تک ایک سنٹنس کے آخر تک آپ کے اندر ایک سسپینس کے کفیض رہتی ہے میننگ ریبین سسپینڈڈ انٹل دی پولیز ریڈ اپیل تو دی انسٹنکٹ آف کیوریسٹی یعنی سسپینس آپ کا اس وقت ختم ہوتا ہے جب آپ سنٹنس پورا پڑھ لیتے ہیں اب جب تک آپ نے آخری کلاس نہیں پڑھی تب تک آپ کی کنسویزن کلیر نہیں ہوگی یہ آپ کو پڑھنا ضروری ہے یہ جو دوسری کلاس ہے یہ اس کی ورڈز کو اس کے میننگ کو ریویل کرتی ہے جو دوسری کلاس ہے انڈ آف سنٹنس تک سسپینس رہتا ہے اب آتے ہیں لوز سنٹنس کی طرف لوز سنٹنس جو ہیں یہ پریادک سنٹنس کا اولٹ ہوتے ہیں یعنی اس میں کوئی سسپینس نہیں ہوتا پرینسپل کلاس پہلے آ جاتی ہے سوٹنیٹ کلاس اس کی وہ اس میں بعد میں آتی ہے ایزی ہوتے ہیں فلوئنگ ہوتے ہیں نیچرل اور یہ ریڈر کے اوپر کوئی ایکسٹرا سٹرین کاز نہیں کرتے سسپینس کاز نہیں کرتے کوئی سسپینس نہیں ہوتا آئی ویل آئی ویل سی ہم ٹومارو اینڈ ڈسکس ڈی ہول پلین ہول پلین ویدھ ہم تو یہ کیا ہے کہ یہ کوئی اس میں سسپینس نہیں ہے دیکنگ واز فول آف گرینڈ سکیم پٹ ہی نیور سکسیڈیڈ ان کیریئنگ دیم آؤٹ سکیمیں تو اس کی بہت تھی لیکن اس نے کسی ایک کو ایمپلیمنٹ نہیں کیا تو اسے یہ دیار ہوتا ہے کہ کوئی اس میں سسپینس نہیں ہوتا اب آتے ہیں آخر میں لانگ سنٹینسز کی طرف لانگ سنٹینسز جو ہیں ان کی لینکس کی وجہ سے ان کو لانگ کہا جاتا ہے اور لانگ سنٹینسز کو جب آپ لکھتے ہیں تو گلتی کا چانس ہوتا ہے کہ ریمیٹیکل میسٹیکس ہو سکتی ہے اس لیے بہت احسیات کرنی چاہیے اور لانگ سنٹینسز کو اگر آپ آوائیڈ کر سکیں تو یہ بہت ہی اچھا ہے اب آتے ہیں ہم شارڈ سنٹینسز کی طرف شارڈ سنٹینسز شوڈ بی پریفر شوڈ بی پریفر آپ نے شارڈ سنٹینسز کو پریفر کرنا ہے اور اس میں کلیریٹی ہوتی ہے اس میں میننگ کلیر ہوتے ہیں تھوڑا سا اس میں ایک ڈرابیک ہے جرک اور ابرپٹنس آتی ہے جس کو آپ آوائیڈ کر سکتے ہیں جیسا کہ دیمکریسی اور ایلیٹرسی جانٹ موو ٹوگیدر یعنی شارڈ سنٹینس ہے اور اس کا میننگ بہت زیادہ سٹرانگ ہے جیسا کہ ہم لکھتے ہیں برین برین دینڈ ہرٹس گو 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 تو یہ شارڈ سنٹینسز زیادہ سٹرانگ ان کا ایمپیکٹ ہوتا ہے ان کو پریفر کرنا چاہیے آخر میں یہ تھوڑا ٹیکنکل ٹرمز ہیں انٹرگیٹیو سنٹینسز آپ کو پتا ہی ہے کہ سوالیاں سنٹینسز ہوتے ہیں اور ان کوئر کرتے ہیں ایکسکلیمیٹری سنٹینسز بھی پتا ہے آپ کو یہ سام کہتے ہیں وات ایس سین وات ای بیوٹی وات ای گیم اس کو ایکسکلیمیشن جس میں ہوتی ہے حیرانگی حیرت یا اس طرح کی ایکسکلیمیشن کو بیان کرنے کے لیے یہ سنٹینسز ہوتے ہیں آپ ٹیٹیو سنٹینسز وہ ہوتے ہیں جس میں کسی خواہش کا اظہار ہو کوئی سی وشک کا اظہار ہو یہ بہت کام یود ہوتے ہیں عام طور پہ ایسے میں لیکن زیادہ تر یہ شارٹ اور باقی سنٹینسز جو میں نے بتایا ہیں وہ یود ہوں گے ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے کوشش کرنی ہے ویسے درمیٹکلی تو یہ کوئی رانگ بات نہیں ہے لیکن آخری یہ رہ گیا یہ ہوتے ہیں کہ جیسے جن میں آپ حکم دیتے ہیں کمانڈ دیتے ہیں یا کوئی نصیت کرتے ہیں پلیز لیو دی روم دیپینڈ اپ آن دی ہیلپ آف آف آدھرز یا آپ کسی کو کچھ اڈوائیس کر رہے ہوتے ہیں یا کمانڈ دے رہے ہوتے ہیں تو یہ ڈیفرنٹ کائنڈ آف سنٹینسز ہیں اس میں زیادہ تر ہم سیمپل چھاٹ سنٹینسز یوز کریں گے باقی ایسے کے ٹاپک اوپرڈ دیپینڈ کرتا ہے کہ اس میں آپ نے کس طرح کی سنٹینسز یوز کرنے ہیں زیادہ تر اس میں شاٹ اور سیمپل سنٹینسز یوز ہوتے ہیں کوشش کریں کہ آپ کا سنٹینس انڈ اور بٹ کے ساتھ شروع نہ ہو شروع میں انڈ اور بٹ نہ لگے اور اس کو آوائیٹ کرنا ہے گرمیٹیکلی یہ مسٹیک نہیں ہے آپ ایسا کر سکتے ہیں ٹیکنکلی لیکن ایک خوبصورتی کے لیے آوائیٹ کرنا چاہیے ان دو الفاظ سے آپ اپنے سنٹینسز شروع نہ کریں اب آتے ہیں ہم پیراگراف کی طرف پیراگراف کیوں لکھا جاتا ہے ایسے میں ہیڈنگ بھی کوئی نہیں ہوتی تو پیراگراف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو ریڈر کا جو اٹینشن سپین ہے اس کو شارٹر کرنے کے لیے تاکہ اس کو آپ ایک لمبا پیراگراف لکھیں گے تو پڑھنے والا بور ہو جاتا ہے اور اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے تو پیراگراف چھ سے آٹھ سنٹینسز اگر آپ لکھتے ہیں تو اس سے اس کی ایک اٹینشن سپین کے مطابق اس کی لینگٹ ہونی چاہیے پیراگراف کے اندر آپ کو نیا آئیڈیا انٹروڈیوش نہیں کرا سکتے جب آپ نیا پیراگراف شروع کریں گے تب آپ نیو تھارٹ یا نیو آئیڈیا کو انٹروڈیوش کرائیں گے پیراگراف کا ایک اور نکسر جی بھی ہوتا ہے کہ اس میں آپ بان اسپیکٹ سے دوسری اسپیکٹ کی طرف سوچ کرتے ہیں اور اس سے ریڈر جو ہے وہ بہر بھی نہیں ہوتا ایک بگ ٹاپک کو چھوٹے چھوٹے پورشن میں بھی سپلٹ کرنے کے لیے یہ بھی اس کا بینیفٹ ہے رائٹر اور ریڈر دونوں کا یہ ٹاسک کو آسان کرتا ہے یعنی آپ چھوٹے چھوٹے پورشن میں اس کے بڑے آئیڈیا کو سپلٹ کرتے ہوئے بڑے ٹاپک کو سپلٹ کر کے چھوٹے چھوٹے اس کے یونٹس میں جو کہ پیراگراف ہے اس میں آپ اپنی بات اچھے طریقے سے کر سکتے ہیں اور یہ کمپریہنشن آپ بہتر کمپریہنشن کے لیے بیٹر کمپریہنشن کے لیے بھی پیراگراف بہت ضروری ہوتے ہیں لہذا پیراگراف بہت زیادہ کلیدی حصیت رکھتے ہیں جیسے کہ ہم نے ورڈ کی بات کی سنٹرنسز کی بات کی اب ہم آگئے ہیں پیراگراف کی طرف تو پیراگراف میں بھی چار کوالٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ سنٹرنسز کی ہوتی ہیں یونٹی ہے کوہرنس ہے امفیسز ہے ورائیٹی ہے ان کو ہم اسپلین کرتے ہیں یونٹی کیا ہے یونٹی یہ ہے کہ ایک باڈی پیراگراف کی بات ہم کر رہے ہیں ایک باڈی پیراگراف میں ایک مین ٹاپکس یا ٹیم ہوتا ہے جو کہ شروع میں آجاتا ہے اس کو بولتے ہیں ٹاپکس سنٹرنسز یعنی اور باقی تمام سنٹرنسز اسی کو ایکسپلین کرتے ہیں تو مطلب یہ ہوا کہ ایک پیراگراف میں آپ نے ایک ہی آئیڈیا ڈیوز کرنا ہے اسی کو ایکسپلین کرنا ہے اسی کو ڈیویلپ کرنا ہے اسی کو پروو کرنا ہے ون آئیڈیا ون پیراگراف نہ تو آپ نے ایک پیراگراف میں دو آئیڈیا دالنے ہیں نہ آپ نے نہ آپ نے ایک پیراگراف میں دو آئیڈیا دالنے ہیں نہ ایک آئیڈی کو دو پراغراف میں لے کے جانا ہے یہ اپنے شاعر رکھنا ہے آپ نے اپنے پراغراف میں کوئی irrelevant sentence بھی use نہیں کرنا یعنی کوئی not a single sentence should be irrelevant پہلا sentence آپ کا جو کہ central idea بیان کرتا ہے اس کو بولتے ہیں topic sentence other sentences elucidate or illustrate that idea unity maintain رہتی ہے clarity of thoughts سے اور آپ کی سبجیکٹ اوپر command سے یعنی آپ تب بھی unity maintain رکھ پائیں گے جب آپ کی پوری command ہوگی اور یہ possible ہے کہ اگر آپ کو topic کی comprehension ہے سمجھ ہے تو آپ ایک paragraph میں ایک ہی idea کو انٹیوز کریں گے تو سیمپل سی بات یہ ہے کہ unity سے مراجعہ ہے کہ ایک paragraph میں ایک idea یہ ہے unity اس میں کوئی دوسرا idea دوسری چیز نہیں ہے اس میں ظالم ہے coherence کیا ہے coherence یہ ہے کہ sentences جو ہیں that should be in natural and logical order sequence ہونا چاہیے connected ہونے چاہیے connectors لگائیں میں all sentences illustrate or explain or prove the topic sentence or central idea topic sentence ہوتا ہے first sentence اسی کے اردگر سارا paragraph گھوم رہا ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں کوئی جس میں تمام sentences connected ہوتے ہیں ایک سے دوسری بات دوسری سے تسری بات مکہ ہوتی ہے یہ ہیں کچھ طریقے connect کرنے کو connect کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ sequence of thought کو maintain کریں وہ ایسے ہوتی ہے کہ آپ پچھلے sentence سے ایک sentence ادھار لیتے ہیں اور پچھلے sentence سے sorry پچھلے sentence سے ایک word borrow کر کے اس کو دوسرے sentence میں ڈالتے ہیں تو یہ بھی connectivity maintain کرتا ہے جیسا کہ آپ یہ کہیں i went to lahore lahore is a historic city تو کیا کیا آپ نے دوسرے sentence میں جو لفظ lahore ڈالا وہ آپ نے پہلے sentence سے لے لیا i went to lahore میں lahore گیا lahore is a historic city lahore ایک تاریخی شہر ہے تو جب آپ یہ بات کریں گے تو آپ کی جو connectivity ہے وہ برکار رہے گی کیونکہ آپ نے اس میں ایک common word سے دوسری بات آگے بڑھائی ہے پھر اس میں اگر یہ ایسا نہ کر پائیں تو different words بھی اب use کر سکتے ہیں پہلے sentence کو دوسرے sentence کے ساتھ select کرنے کے لیے جن میں therefore ہے hence ہے for this reason ہے or into this factor however آپ first second and the last یعنی آپ جب بات کرتے ہیں first point is this second secondly آپ لکھتے ہیں پھر آگے لکھتے ہیں پھر آپ لکھتے ہیں last in the end یعنی اس طرح بھی آپ لکھ سکتے ہیں consequently similarly for example یہ مختلف words جب آپ use کریں گے تو اس سے کیا ہوگا furthermore in addition to additionally اس طرح کے words سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کے sentences آپس میں connect ہو جاتے ہیں اور اس سے کیا ہوتی ہے جب آپ connect کرتے ہیں تو connection سے کیا نکلتا ہے لوگ coherence emphasis emphasis ہم نے contents کے اندر emphasis کی بات پہلے کر لی ہے اب آتے ہیں paragraph 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 میں emphasis جو ہے ہمیشہ central idea پہ ہوتا ہے اس میں آپ نے کوئی خاص طریقے سے emphasis create نہیں کرنا بلکہ آپ ویسے بھی اس اس طریقہ میں ایسے کہ اس طریقہ میں ہم جو اہم idea ہے اس کو شروع میں لکھ جاتے ہیں اور شروع میں جب لکھتے ہیں تو اس کا automatically emphasis create ہو جاتا ہے یعنی آپ کو اس کے اندر emphasis create کرنے کے لیے کوئی special structure نہیں چاہیے اس میں کوئی especially آپ کو کچھ نہیں کرنا جسٹ آپ نے important idea کو شروع میں ڈال دیا central idea کو اپنے شروع میں paragraph کو شروع میں ڈال دیا اور اس سے کیا ہوتا ہے emphasis create ہو جاتا ہے تو central idea جب آپ ڈالتے ہیں شروع والے sentence میں اس کو بولتے ہیں topic sentence اور اس کو پھر آپ آخری sentence میں بھی repeat کرتے ہیں انہیں concluding way تو اس سے بھی ایک ایمفیسائز ہو جاتا ہے بھرائیٹی بھرائیٹی وہی ہے کہ short and long sentences use کریں اگرین اس کی طرح آپ چینج یہ سمجھیں کہ short sentences they are more recommended and they are much better than long sentences یہ اب تین طرح کے paragraph ہوتے ہیں جو ہم ایسے میں لکھتے ہیں introduction کا paragraph body paragraph جو کہ بہت زیادہ ہوتے ہیں conclusion کا paragraph یاد رکھے گا introduction کا بھی ایک paragraph ہوتا ہے conclusion کبھی ایک paragraph ہوتا ہے body paragraph بہت سارے ہو سکتے ہیں اس structure کو جب فالو کرتے ہیں آپ outline بناتے ہیں outline کے مطابق آپ کو introduction لکھتے ہیں پھر اس کے بعد آپ body paragraph بناتے ہیں پھر آپ لکھتے ہیں conclusion تو یہ کیا کر رہے ہوتے ہیں آپ examiner کو facilitate کر رہے ہوتے ہیں structure میں جب آپ ایسے کا structure فالو کرتے ہیں جو کہ outline ہے introduction ہے body ہے conclusion ہے جب آپ اس structure کو فالو کرتے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں you facilitate your examiner اور جب آپ کا examiner facilitate ہوتا ہے اسی بھیل کرتا ہے آپ کے paper کو check کرتے ہوئے وہ آپ کی organization سے متاثر ہوتا ہے کہ آپ نے organize کیا ہوا ہے اپنے ideas کو اور اس کے اندر ایک scheme نظر آتی ہے اس کے اندر ایک secret نظر آتا ہے اس کو ترتیب نظر آتی ہے تو وہ آپ کو زیادہ مارس دیتا ہے the more you facilitate your examiner the more you will get from him یہ structure of the essay ہے outline ہے introduction body conclusion اس کے اوپر ہم detail میں بات کرنے والے ہیں اب آتے ہیں ہم پری ایسے notes کی طرف ہمیشہ جب بھی آپ practice کرتے ہوئے کوئی بھی ایسے کے اوپر topic لکھنا شروع کریں تو شروع کے اوپر اس کے اوپر search کر لیں اس سے یہ ہوگا کہ آپ کا ایک topic بہت اچھے طریقے سے پیار ہو جائے گا let's say اگر آپ topic لکھنے جا رہے ہیں pros and cons of globalization تو اس کے اچھی طرح search کر لیں مختلف books اور nets سے help لے لیں آپ کو بہت سارا material مل جاتا ہے اس کی مطابق پھر آپ ایسے لکھنا start کریں پری ایسے notes میں ہمیشہ جب آپ brainstorming کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں چاہیئے آپ کو آپ اپنے question لکھتے ہیں topic کے بارے میں جتنے بھی question آپ کے mind میں آ رہے ہیں ان کو آپ لکھتے ہیں پھر آپ comprehensive notes ماتے ہیں on any brother topic آپ data sources consult کرتے ہیں کہاں سے کون سا material ڈھانا ہے آپ نے پھر اس material کو collect کرتے ہیں اس کو پھر conclude کرتے ہیں preserve کرتے ہیں اور پھر اس کو اسے conclusion نکالتے ہیں کہ آپ نے اس topic کے اوپر جتنا کچھ پڑا ہے آپ کی اب حتمی رائے کیا ہے تو یہ اس طریقے سے آپ پر ایسے notes ماتے ہیں اب باتیں ہم لینکس آف ایسے کی طرف لینکس آف ایسے میں نے شروع میں بات کر چکا ہوں پچھلے لیکچر میں کہ آپ نے لینکس کے بارے میں وری نہیں کرنا جتنا آپ آسانی سے لکھ پائیں اتنا بہتر ہے ایسا نہ ہو کہ آپ لینکس کے چکر میں اپنی quality آپ ایسے کو compromise کر دیں فوکس آن quality and relevance of content یہ ضروری ہے کہ آپ quality اور relevance پر فوکس کریں جتنا آپ اپنے natural style میں ایک سو تیس منٹ میں لکھ سکتے ہیں اتنا اینف ہے ایک سو تیس منٹ اس لیے کہ آپ کا paper ہوتا ہے three hours کا جس میں سے آپ نے سب سے پہلے والے پانچ منٹ کو جانے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی پچھاند کا topic select کرنا ہوتا ہے کیونکہ دس topics ہوتے ہیں جس پہ آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو appropriate topic select کرتے ہوئے آپ پانچ منٹ لے سکتے ہیں دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں پھر اس کے بعد آپ نے outline بنانے ہوتی ہیں rough outline جو کہ پچیس منٹ کی آپ لے سکتے ہیں brainstorming کرتی ہیں آپ نے relevant ideas اس میں کٹھے ڈالنے ہیں rough outline ہمیشہ آپ نے اپنے paper کے آخر میں آخری page پر بنانی ہے جو آپ کا answer sheet ہوگی پھر آپ نے آپ کے پاس one thirty minutes ہوتے ہیں جس میں آپ نے essay لکھنا ہے یاد رکھئے گا جب آپ نے essay لکھنا شروع کرنا تو آپ نے clean outline neat outline کی جگہ چھوڑ دینا ہی ہے اس کے بعد لکھنا شروع کرنا ہے اور یہ اس لیے کرنا ہے اگر کوئی آپ outline میں change کرنا چاہیں بعد میں تو آپ اس کے حساب سے کر سکیں اس کے بعد آپ یہ ہے کہ آپ ایک سو تیس یعنی دو گھنٹے دس منٹ میں essay کا time آپ رکھ سکتے ہیں اس کے بعد آپ آخری جو پانچ دس منٹ ہیں اس میں آپ اپنی rough outline کو neat outline میں convert کر کے اس کو شروع میں essay کے شروع میں ڈال دیں گے جو آپ نے سپیس چھوڑی ہوگی ایسے بھی ایسے جب لکھتے ہوئے آپ شروع والی سپیس چھوڑ دیں گے neat outline کیلئے اور آخر میں جو دس منٹ بچیں گے وہ اپنے review کر لینا ہے اور یہ بہت ضروری ہے revision کرنا کوئی چھوٹی موٹی grammar کی mistakes ہے spelling mistakes ہیں structure کی کوئی mistake ہے تو وہ دور ہو جائے آخر میں آپ نے revision کا time ضرور رکھنا ہے اس لئے آپ یہ رکھیں ذہن میں کہ ایک سو تیس منٹ تقریباً آپ نے دینا ہے اس کو آپ وائن ٹوائنٹی منٹ بھی دے سکتے ہیں اس کو وائن ٹین منٹ بھی ہو سکتے ہیں یہ آپ کی اپنی convenience ہے یہ میں نے آپ کو ایک model دیا ہے میرے حساب سے تو یہ بنتا ہے آپ اپنے حساب سے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس میں اگر آپ سیلیکشن آپ ایسے میں بازوں کا دس منٹ بھی لگ جاتے ہیں بازوں کا آؤٹلین میں آپ کو تیس سے پیٹسمنٹ لگ سکتے ہیں اس طرح review میں بازوں کا دس پندرہ منٹ کی وجہ بیس منٹ درکار ہوتے ہیں تو یہ آپ اپنے حساب سے اس کو بنا سکتے ہیں اب آتے ہیں سب سے اہم چیز the most important thing in essay is selection of appropriate topics تو selection of appropriate topics یہ سب سے اہم چیز ہے یہ آپ کا کیریئر بنا بھی سکتی ہے بگاڑ بھی سکتی ہے اس کی اوپر ہم کافی practice بھی کریں گے ہمارا اگلا lecture اسی کی اوپر ہوگا اور اس کو ہم demonstration بھی رکھیں گے اس میں اس میں ہم آپ کو live example دیں گے کہ کیسے آپ کے سامنے پیپر پڑھا ہے جس میں آپ نے کیسے select کرنا ہے کس طرح کہ آپ نے ایسے select کرنے ہیں یہ پشلے سابقہ papers کے ایسے ہیں جن کی ہم practice کریں گے اگلے lecture میں تو you will stay in touch تاکہ ہم اس کو اسی طرح carry کریں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقا